موسیقی اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شیف الداف آج ہم بنائیں گے ہری بھری چکن اتنا زبردست ٹیسٹ ہے اس کا میں کہتا ہوں کہ آپ نے اگر ایک بار بنائی تو بار بار اس کو ہفتے میں دو دفعہ تین دفعہ دو لازمی بنائیں گے اتنا زبردست ٹیسٹ ہے اس کا یونک ریسپی ہے یونک سٹائل ہے اور دیکھئے کس طریقے سے بنتی ہے سٹیپ ہمارا ہے پیسٹ بڑھنے کا اس میں جگ لے کے اس میں تقریباً ہم ڈالیں گے دس سے بارہ جو ہے ہری مرچی اس کے ساتھ گرین ٹیماٹر دو عدد پھر جائے گا اس میں دھنیا تقریباً ایک گڑی لے سکتے ہیں باری کاٹ گئے دہی پھیٹا ہوا تقریباً ہنڈرڈ ایک سو بیس گرام اس کو کیپ لگا گیا اچھا سا پیسٹ تیار کر لیں گے تو اچھا سا پیسٹ ہمارا ہو گیا ڈین ایک چاہی فرائی برم اور اس میں ڈالیں گے اویل تقریباً ہم ایک سو بیس گرام ساتھ میں ہی شامل کر دیں گے ہمارا ہم نے جو پیسٹ بنایا ہے گرین سا اس میں جائے گا جس ٹو ٹیسٹ نمک سای ٹیسپون جائے گے اس میں ہلدی ہاف ٹیسپون جائے گا اس میں گرم مسالہ پاوڈر تو اس کو مکس کر کے اچھا سے پکا لینا ہے مسالہ جب ہمارا اچھا سے بھون جائے گا یہ دیکھیں پانی بھی ختم ہو جائے گا اوپر سے اویل آنے شروع ہو جائے گا یہ گاڑا بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں چولے سے نیچے اتار دینا ہے ایک اور فرائی بین چاہیے اور اس میں جائے گا تقریبا ہنڈرڈ گرام کے قریب ہم ڈالیں گے کوکنگ اویل یا گھی اس میں ڈالیں گے ہم دو یا تین عدد لونگ اور اس میں جائے گی چار سے پانچ کالی مرچ ثابت اس کے ساتھ ہی ہم نے ڈالنا ہے لسن تقریبا چار جوے یا تین جوے نورمل سائز کے چوب کی ہوئے تھوڑا سا اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے لائٹ فرائی کرنے کے ساتھ پھر ہم نے ڈال دینی ہے چکن چکن میرے پاس ہے یہ بانڈلیس کیوب میں کٹی ہوئی ہے ہڈی والا گوشت وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ مٹن یا بیف میں بنا رہے ہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ الگ سے گلال ہے جب گل جائے گا تو ایسے ہی گوشت کو بھون لیں رچہ دری کے سر ہلکا سا نمک ڈالیں گے ہم نے گریبی میں بھی نمک ایٹ کیا ہے اور یہاں بھی بھی تھوڑا سا ڈال رہے ہیں زیادہ نہ ہو جائے بیپ یا مٹن ہے تو اس میں تھوڑا سا نمکین ہوتا ہے تو آپ نمک یہاں پہ استعمال نہ ہی کریں تو اور بیس ہوگا اس کو ہلکا سا لائٹ بھوننے آپ نے یہ دیکھیں بیٹ ہو گئی ہے تو انف اس کو زیادہ اور کوک کریں گے تو یہ کڑک ہو جائے گی اور مزہ بھی نہیں آئے گا اور یہاں پہ جو ہماری گریبی تیار کی ہوئی تھی مسالہ اس میں چکن ڈال دینا ہے آپ نے اس کو اچھے سے میکس کریں اور پکانا ہے تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر بھونائی کے بعد اس کا جیسے اوئل نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے شامل کرنی ہے یہاں پہ ہنڈرڈ گرام کریم پھر اس کو ہم اچھے سے میکس کریں گے اور دوبارہ پکائیں گے کریم ڈالنے کے بعد فوراں ہی میکس کرنا ہے ورنہ کریم پھڑ جاتی ہے تو اس میں دانا پیدا ہو جائے گا اور اس کا کلر جو ہے بلکل خراب کر دے گا تو یہاں پہ ہماری ہری بھری چکن ہے ریڈی اوئل آ چکا ہے اس کو اوورکوپ نہیں کرنا جائے وائٹ کلر ہے تو وائٹ میں سوفٹ ہے براؤن کیا تو کڑک ہو جائے گی آپ ایسے کھائیں گے جیسے لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ ملائی کھا رہے ہو ایسا چکن کا ٹیسٹ ہو اور جو ہماری گریوی ہے اس کا ٹیسٹ بھی بلکل کریمی ٹائپ کا ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے تو میں اس آپ کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتا ہوں تو ماشاءاللہ آج کی جو ہماری ہری بھری چکن ہے تیار ہے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمٹس کیجئے اور اپنے دوست کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے ہوکے اللہ حافظ ملتے ہیں